مصطفیٰ جانِ رحمت کے صدقے میں پیدا کرتا ہے بے شر اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ربیع الاول یہ تمام عیدوں کی عید جو ملا جس کو ملا اس کے تصدق سے ملا سب کل کمالات کا زینہ ہے ربیع الاول سب کمالات کا زینہ ہے ربیع الاول اور سال کے گیارہ مہینے ہیں امگوٹھی کی طرف سال کے گیارہ مہینے ہیں انگوٹھی کی طرف اس کا بے مثل نگینہ ہے ربیع الاول اور خود زبا پی کرے توصیف میں ڈھل جاتی ہے خود زبا پی کرے توصیف میں ڈھل جاتی ہے نات کا ایسا کرینا ہے ربعو الاول اور جو نا جا پائے وہ اس چاند کا دیدار کرے جو نا جا پائے اس چاند کا دیدار کرے اکس انوار مدینہ ہے ربعو الاول اکس انوار مدینہ ہے ربعو الاول اور ظلمتِ غمِ مسررت کے دیئے جلتے ہیں مسترب دل کا سکینہ ہے ربیع الاول مسترب دل کا سکینہ ہے ربیع الاول اور جس کے آنے سے آیا ہوتا ہے نجدی کا نفاق جس کے آنے سے آیا ہوتا ہے نجدی کا نفاق ایک قسوٹی کا مہینہ ہے ربیع الاول جو کراتا ہے وفا اور دغا کی پہچان ایسا ایک دیدے بینا ہے ربیع الاول اور جس سے ہے جوش محبت اے فریدی تازہ جس سے ہے جوش محبت اے فریدی تازہ قوسرِ عشق کا مینہ ہے ربیع الاول آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس رسولِ رحمت کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرے جن کے چہرے کے بارے میں اللہ رب العزت قرآنِ کریم میں وہ دعا فرماتا ہے جن کے ذلو کے بارے میں واللیلِ ازا سجا فرماتا ہے جن کے آنکھ کے بارے میں مَا زاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَابَ فرماتا ہے جن کے زبان کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوهَا فرماتا ہے جن کے سینے کے بارے میں عَلَمْ نَسْرَحْ لَقَ صَدْرَقْ فرماتا ہے جن کے مقام کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرماتا ہے جن کے علم کے بارے میں وَأَلَّمَكَ مَعْلَنْ تَقُنْ تَعْلَمْ فرماتا ہے جن کے میلات کے بارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ فرماتا ہے عَدْوِ اِتْرَامِ کے ساتھ درودِ پاپ خطبے کے بعد میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں کہ علم ایک ایسا نور ہے اگر ہم مذہبِ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں مذہبِ اسلام کا مطالعہ کریں تو قرآن و سنت میں جس طریقے سے علم اور اہلِ علم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں بے شوار حدیثوں میں علم اور اہلِ علم یعنی علمہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اگر ہم غور کریں اور ہم اگر یہ کہیں کہ دینِ اسلام کا دوسرا نام دینِ علم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ علم ایک ایسا نور ہے جس طریقے سے علم آپ مقدام کی شہ liksom